موسیقی اور یہ سب لوگ ریاد میں نکلی امریکی ڈولر پرنٹ کر رہے تھے جی ہاں آپ یہاں پر ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی مشینیں لگا رکھی تھی اور امریکی ڈولر پرنٹ کر رہے تھے اور یہاں پر جو ہے پولیس نے بتایا ہے ان کے قبضے سے لگ بگ پانچ کروڑ امریکی ڈولر زبط کیے گئے ہیں جو کہ انہوں نے پرنٹ کیے تھے اور اس کے علاوہ خادم حریمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے خبر آئی ہے سعودی رب کے اندر دس مرتبہ خون ڈونیٹ کرنے والے ساٹھ لوگوں کو شاہی میڈل دیا جائے گا تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی رب کے اندر لگ بگ سبھی شہروں میں بلڈ ڈونیسن کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں پر گیر ملکی ہوں یا سعودی شہری ہوں وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کو بلڈ مینک میں سٹور کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ضرورت مند مریضوں کو ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کل خریش روڈ ریاد میں بھیانک حادثہ ہوا غائل کو ائر ایمبولینس ہیلیکوپٹر کے جریعے ہسپٹل پہنچایا گیا اور آپ یہاں پر ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہیلیکوپٹر کو بیچ روڈ میں ہی لینڈ کرنا پڑا اور اس کے علاوہ جوازاد کے ٹوٹر ایک آنٹ پر ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا خروج نہائی کو خروج عدہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی فائنل ایکجٹ ویڈا کو ایکزٹ رینٹری ویڈا میں بدلا جا سکتا ہے یا نہیں بدلا جا سکتا تو دیکھیں یہاں پر جوازاد نے اس کا جواب دیا ہے اگر آپ اپنے فائنل ایکجٹ ویڈا کو ایکزٹ رینٹری ویڈا میں تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے پہلے آپ کو فائنل ایگزٹ ویزا کو کینسل کرانا ہوگا اس کے بعد ہی فیز جمع کرنے کے بعد آپ ایگزٹ رینٹری ویزا لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی جی سی ایک ہی طرف سے ایک جانکہ رہی آئی ہے اسپائی جیٹ فلائٹ کے بارے میں اور انہوں نے ہاں پر بتایا ہے سبھی پیسنجرز کی سیفٹی کی وجہ سے اسپائی جیٹ کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہیں اس کو مجید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 29 اکتوبر 2022 تک جو اسپائی جیٹ کی فلائٹ ہیں وہ صرف 50% تک ہی چلائی جائیں گی تو جیسے کہ آپ کو معلوم آگا اگر میں کچھ ہفتوں پہلے کی بات کروں تو لگ بگ 8 بار اسپائی جیٹ کی فلائٹ میں ٹیکنیکل پروگلم سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے ڈی جی شیئے کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسپائی جیٹ کی صرف 50% فلائٹ ہی چلائی جائیں گی اور اس کے علاوہ منسٹری آف کومرس کی طرف سے جانکہ رہی آئی ہے پیمنٹ کے لیے مشین جرور رکھیں اگر ان کے ہاں الیکٹرونک پیمنٹ کرنے کے لیے مشین موجود نہیں ہوگی تو ان کے خلاف کارروی کی جائے گی اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف 90 دن کا ٹائم باقی ہے تو جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پر اگر بیجنس کرتے ہیں آپ کی جو ہے دکان وغیرہ موجود ہے تو آپ جو ہے الیکٹرونک پیمنٹ کے لیے وہاں پر مشین جرور ہی رکھیں اور اس کے علاوہ سعودی سپیس آتھورٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگلے سال پہلی فیمیل ایسٹرونوٹ کو انترکس میں بھیجیں گے یعنی اگلے سال پہلی سعودی عورت کو انترکس میں بھیجا جائے گا تو یہ کچھ ضروری جانکاری تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی